اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لیٹس کوک اینڈ کیئر اللہ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور ہر آنے والی مصیبت سے محفوظ رکھے آج ہم بنانے والے ہیں چکن توا تکہ شاندار ریسیپی میرے خیال میں شاید ہی کسی کو چکن تکہ پسند نہ ہو ورنہ سبھی کی پسندیدہ ڈش ہے دعوتوں کی جان اور ہر دل عزیز چکن توا تکہ انگریڈینٹس بتانے سے پہلے حدیث پیان کروں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورج کے مغرب سے تلو ہونے سے پہلے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا صحیح مسلم 6861 اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے آمین چلتے ہیں ریسیپی کے انگریڈینٹس کی طرف اس کے لیے چکن چاہیے چار سو گرام سرخ مرچ کا پاودر ایک ٹی سپون کالی مرچ پاودر ایک ٹی سپون نمک حسوے ضرورت یا ایک ٹی سپون حلدی ہافٹی سپون خوش دھنیا پاودر ایک ٹی سپون پسا ہوا زیرہ ایک ٹی سپون پسا ہوا گرم مسالہ ہافٹی سپون زردے کا رنگ ہے یہ تقریبا ہافٹی سپون داچینی کا ایک ٹکڑا اور دو عدد لونگ ہیں ادھرک لسن کی پیسٹ ہے ایک ٹی بل سپون یہ دو لیموں کا رس نچوڑ لیے میں نے دہی تقریبا دو ٹی بل سپون چکن کے پیسز کو کٹ لگا لیتے ہیں اس طرح سے تو یہ چکن اس میں ایڈ کر دیتے ہیں بھول میں اب جتنا یہ مسالہ ہے پسا ہوا پاودر مسالہ اس کو اس میں ایڈ کر دیتے ہیں جس میں سرخ میرچ کالی میرچ نمک حلدی دھنیا پاودر پسا زیرہ گرم مسالہ پاودر زردہ رنگ یہ دارچینی کا ٹکڑا اور لونگ ان سب کو اس میں ڈال دیتے ہیں ادرک لسن کی پیسٹ ڈال دیتے ہیں اس میں دو لیموں کا رس اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور دو ٹی بل سپون دہی اس میں ایڈ کر دیں گے ڈال دیتے ہیں سارا مسالہ اچھے طریقے سے لگ گیا ہے اب اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے کور کر کے اس کو فریج میں رکھ دیں ایک گھنٹے کے لیے یہ ایک گھنٹہ گزر چکا ہے چکن کو میرینیٹ کیے ہوئے اب اس کو ہم کڑائی میں ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو پانی خوشک ہونے تک پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اس کو زیادہ نہیں پکانا صرف 50% آپ نے اس کو گھلا لینا ہے باقی اس کو تبہ پہ گھلائیں گے تو ملتے ہیں 15 منٹ کے بعد کور کر کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں اسے 15 منٹ پکتے ہوئے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں تقریباً 50% یہ دھن ہو چکے جی ویورز اب چکن کو ہم تبہ پہ شفٹ کرتے ہیں اس کی جو باقی کوکنگ ہے وہ تبہ پہ ہوگی یہ تبہ پہ اب اس کو ہم ہلکی آنچ پہ پکائیں گے یہ اتنا جوسی اور اتنا مزیدار بنے گا اب آپ نے بلکل ہلکا سا آئل اس کے اوپر ڈال دینا ہے زیادہ آئل نہیں ڈالنا اچھا سا کلرنگ کا آگیا ہے اب یہ تقریبا پکر تیار ہو گئے ہیں اب ہم انہیں ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں جی تو ویورز مزیدار چکن توہ تکہ بن کے تیار ہے ایک دفعہ ضرور بنائیے گا تھینکس ور وچ اللہ حافظ